یعنی انسانی عمل سے بھی اور نیچرلی بھی نیچرلی کیسے جب گھر چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو ایر کے نائٹروجن اور اکسیجن آپس میں مل کے ان او ان او دو بنانیتے ہیں نیہ انترپوجینک ایکٹیوٹی سے کیسے جب بھی گھروں میں یا کہیں پہ بھی آپ آگ جلاتے ہیں تو ایر گرد کا جو ایر ہوتا اس کا نائٹروجن اور اکسیجن آپس میں مل کے ناکس بنائے گا تو ناکس ایر میں انٹر ہوتے ہیں نیچرل سورسز سے بھی اور انترپوجینک ایکٹیوٹی سے بھی بلکل اسی طرح سوکس ہیں اکسائلز آف سلفر یہ بھی ایر میں انٹر ہوتے ہیں نیچرلی اور انترپوجینک ایکٹیوٹی سے نیچرلی قدرتی طریقے سے ایسے جب کوئی آتش فشاہ پڑتا ہے ڈیورنگ وارڈ کیونک ایر اپشن تو زمین کے اندر سلفر پایا جاتا ہے اور وہ سلفر ایر کے اکسیجن کے ساتھ اکسیڈائز ہو کے ایسو ٹو اور ایسو ٹری بناتا ہے اب وارڈ کیونک ایر اپشن یعنی آتش فشاہ کا پڑ جانا یہ ایک نیچرل پروسس ہے ہمارے اختیار میں ہیں تو نیچرلی ایر میں ایسو ٹو اور ایسو ٹری میں سو گئے اچھا انترپوجینک ایکٹیوٹی سے یہ کیسے ایر میں انٹر ہوتے ہیں جب کول کو جلاتے ہیں ڈیورنگ کول کم بس چاہے کول کے اندر ڈیر سارا سلفر ہوتا ہے اور ایسو ٹو ایسو ٹری جلانے کے دوران لبریٹ کرتا ہے اوزون او تری یہ اوزون اللہ کی رحمت ہے بشرت یہ سٹریٹوسفیر میں موجود ہو یعنی ہم سے دور ہو اور پھر یہ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے جب یہ ٹروپوسفیر میں آ جائیں ہمارے قریب آ جائیں کیوں؟ کیونکہ اگر اوپر ہو تو یہ ہماری پون سے تو دور ہے یہ یو بی ریڈییشن کو نیچے آنے نہیں دیتا اوپر بیج دیتا ہے لیکن اگر ہمارے قریب ہو تو یہ ہیں بہت زیادہ ریاکٹ ہے پھر یہ ہمیں کاتا ہے بینگ ویڈی ریاکٹیب ہمارے سکن کے ساتھ ہمارے بالوں کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے اور اسے ختم کروا دیتے ہیں تو اوزون کی مثال آپ یوں لے لیں جیسے کہ شیئر ٹائدر لائن اگر جنگل میں ہو تو یہ جنگل کی خوبصورت جنگل کا بادشاہ پہلا ہے لیکن وہی شیئر اگر شہر آ جائے شیئر اگر شہر آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے تو بلکل اسی طرح اوزون ہے اوزون ہم سے دور ہوں تو ہمارے لئے فائدہ مندھ لیکن ہماری قریب ہو تو پھر یہ ہمارے لئے مقسام دے ہائیڈرو کا انس خود خطر نہ کریں لیکن یہ فوٹو کیمیکل سموگ کا باعث بنتے ہیں فوٹو کیمیکل سموگ یہ بھی اگلا ایک ٹاپک ہے یہی چیز تو وہاں پس اس کا ڈیٹیل پڑھیں گے کہ what is فوٹو کیمیکل سموگ تو ہائیڈرو کرمن یہ سیکنڈری پاروٹ ہے یعنی خود خطرناک نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں یہ پٹیکولر سموگ بنتا ہے پارٹیکولیٹ میٹر فائن ڈسٹ پارٹیکل ان کے اچھا یہ ہائیڈرو کرمن یہ نیچرلی بھی اور انتریپوجینک ایکٹیویٹی سے دونوں سے یہ ائر میں انٹر ہوتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر فائن ڈسٹ پارٹیکلز فائن ڈسٹ پارٹیکلز ان ایر ہر کارٹ پارٹیکولیٹ میٹر اس میں ارسینک اکسائل بھی ہو سکتا فائن ڈسٹ پارٹیکل ایر میں کیسے انٹر ہوتے ہیں نیچرلی بھی اور انتریپوجینک ایکٹیویٹی سے بھی نیچرلی کیسے جب ہوایں چلتی ہیں تو فانی ہوایں تو یہ ڈسٹ پارٹیکل ایر میں مکس ہو جاتے ہیں اور انتریپوجینک ایکٹیویٹی سے کیسے کی جب گاڑیاں چلتی ہیں تو بھی پارٹیکولیٹ میٹر ایر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ایر کو پلوٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کیمیکلز مل کے ایر کو ناکابل استعمال بنا دیتے ہیں جب ایر پلوٹ ہو جائے تو کیا ہوگا جب ان کیمیکلز سے ایر پلوٹ ہو جائے تو اس کے خطرناک نتائج میں کرنے بھی پلوٹ ہو جائے جیسے کیا ایر پلوٹ ہو جائے ایر پلوٹ ہو جائے ایر پلوٹ ہو جائے انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں دسکس کریں موسیقی